موسیقی 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 قسم کی لیڈرشپ ہے اور لگ یہی رائے کہ وہ لڈاک میں ہونے والے جو ہنگامیں ہیں لڈاک میں ہونے والے جو جھگڑے لڑائیاں اور ڈیفرنسز ہیں ان کو بھی بیٹھ کر بات کر کے حل کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ جو باقی کے ایشیوز چاہے وہ ٹریٹ کو لے کر ہو یا ایکانومی کو لے کر ہو جس طرح کی بھی ایشیوز بھارت اور چائنہ کے بیچ میں ہیں ان دونوں کو لے کر ان چیزوں کو لے کر دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بات کرنے پر تقریباً رضا مند دکھائی دیتی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے آج بات کی ہے یا آج یہ نیوز آئیے تو کل سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس طرف کو بہرحال دونوں کنٹریز چل پڑیے کہ جہاں پر وہ اپنے اپنے ایشیوز جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے سولف کر سکے اور ایک طرح سے فرینڈلی اٹموسفیر بنایا جا سکے چائنہ اور بھارت کے بیچ میں اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں پاکستان کہاں سے آ گیا تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں پاکستان یہاں سے آ گیا کہ پاکستان ہمیشہ سے کسی نہ کسی آہ کنٹری کے ساتھ کیمپ کا حصہ رہا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے کبھی ہم امریکہ کے کیمپ میں ہوتے تو کبھی ہم ہوتے ہیں جی آہ کیلی جے کے چائنہ کے کیمپ میں بار بار جو ہے وہ ہم مسلم امہ کو بھی آوازیں دیتے ہیں سنائی دیتے ہیں اور جی آہ ایسی کی جو کنٹریز ہیں ان کی طرف بھی دہائیاں دیتے دکھائی دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر دو کنٹریز کی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کسی ایک کا ساتھ دے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں نہ ہی ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ سے یہ ہوا جب بھی چائنہ اور بھارت کی آپس میں ٹینشن بڑی پاکستان نے فورا ہی چائنہ کیمپ میں جا کر چائنہ کا ساتھ دینا اور بھارت کے مخالف اسٹیٹمنٹ یا کام کرنا شروع کر دیا اسی طرح کیسے جب افغانستان کی باری آئی تو افغانستان اور امریکہ میں ظاہر امریکہ کے پاس پیسہ ہے امریکہ کے پاس ورلڈ بینگ آئے میں فور نہ جانے کیا کچھ ہے تو ہم فورا ہی چھلانگ مار کے اور پہنچ گئے ہم جی امریکہ کے کیمپ میں اور اس طرح سے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے نراز ہو گئے پاکستان سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی گورنمنٹ سے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ ہی رہے کہ جس طرح سے چائنہ اور ہندوستان آپس میں باتچیت کرنے کے اوپر ازامن دکھائی دیتے ہیں دونوں کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کی جو بھی ایشوز ہیں وہ سالف کرتے دکھائی دیتے ہیں تو اب پاکستان سے پوچھنے کی باری آگئی ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا لیکن گھر بہت دن ہوگئے تھے شولے کا کوئی ڈیالوگ نہیں بولا تھا تو اس لیے میں نے یہ چھپکا دیا تو اب ہوگا یہ کہ ہمارا کیا ہوگا کالیا کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے گبرٹ سنگھ کہہ لیجیے اس وقت مشکل میں جو نظر آئے گا وہ پاکستان کو نظر آنا ہوگا یا آتا وہ دکھائی دے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھارت اور چائنہ کی آپس میں کھڑ پڑ چل رہی تھی تو ہم چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہم نہ کسی کو فیور کرتے نہ کسی کیا گیس جاتے لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے روٹی کپڑا اور مکام کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ مسئیبت پڑی ہوتی ہے تو ہم نے جو ہے کیا یہ کہ ہم فورا نہیں چائنہ کی کیم میں چلے گئے چائنہ کو بھی ہمارے سے بہتر کوئی مل نہیں سکتا تھا اس لیے کہ آہ بھارت ہماری زبان سمجھتا ہے ہم بھارت کی زبان سمجھتے ہیں ہم بھارت سے ہی الگ ہو کر یہاں پاکستان بنایا تو ہم ایک دوسرے کو جتنا اچھا انڈسٹینڈ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا یہی وجہ کہ چائنہ نے پاکستان کا استعمال کیا اور پاکستان نے استعمال ہونے کی اجازت دی اور پاکستان کے پاس میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی اور چوئیس نہیں ہوگی definitely چوئیس ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو miss use کیا جائے اور آپ بعد میں کہہ دیں کہ جی میرے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں تھی تو میں نے کیا کرنا تھا لیکن باہر پاکستان نے کچھ سال تو بلکہ کافی سال جو ہے وہ مزے اٹھائے اور اس کے بعد جو ہے وہ چاہے آپ کہہ لیجئے کہ سی پیک کے نام پر پیسہ آیا ڈیفرنٹ پوجیکس کے نام پر پیسہ آیا کبھی فلڈ آ گیا تو چائنہ نے پیسے دیئے کبھی ارد کو ایک آ گیا تو چائنہ نے پیسے دیئے اور اسی قسم کی چیزیں کئی جگہ جو ہے وہ چائنہ نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی یا سمجھے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا چاہے وہاں پہ پاکستان صحیح ہو یا غلط ہو لیکن بارال چائنہ نے کئی جگہ پہ پاکستان کو کہا کہ جی ہم تو بھائی ہیں اور بلکہ چائنہ نے نہیں پاکستان نے بربر کہا کہ ہم تو بھائی ہیں اور ہماری کنٹری جو ہے ہمارے تو سمندر سے گہری پہاڑوں سے انچی ہوتا نہیں آسمانوں سے اوپر پتہ نہیں کون کون سی اگزامپلز ہم نے دی چائنہ کے ساتھ اپنی دوستی کی یہ اور بات ہے کہ بہت بار ایسا بھی ہوا کہ ہندوستان سے جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں چاہے وہ ان کی آرمی کے ہوں چاہے وہ ان کے میڈیا کے لوگوں انہوں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں اپنے شوز میں کہا کہ اگر چائنہ پاکستان اتنے ہی کلوز ہیں اتنے ہی اچھی دوستی ہے تو چائنہ پاکستان کی مدد کیوں نہیں کرتا کہ اس کے اوپر جو اتنے کرزیں چڑھ چکے ہیں یا سمجھے جو لون لے چکا ہے پاکستان وہ لون جو ہے اس کو واپس کرنے میں یا دوسری کنٹریز جن سے ہم نے پیسہ لے رکھا ہے ان کو واپس کرنے میں جو ہے وہ چائنہ پاکستان کی مدد کیوں نہیں کرتا میں نے تو کئی بار کہا کہ چائنہ ہمارا بوس ہے چائنہ ہمارا دوست نہیں ہے سوچئے اگر وہ ہمارا دوست ہوتا تو کیا اگر وہ ہماری مدد کرتا ہمیں کچھ فنڈز دیتا تو کیا وہ ہمارے پاس سے ہماری موٹر ویز اور ہمارے ہائی ویز اور ہمارے ائرپورٹس جو ہے وہ موڈگیج کرتا کون دوست ایسا کرتا ہے کوئی دوست ایسا نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے کبھی بھی اپنی طرف سے ایسا نہیں دکھایا کہ جس سے اس کو ہماری بڑی دوستی چاہیے اور ہمیں بڑا ہی پسند کرتا ہے اس نے ہمیشہ بزنس کیا اس نے جب پیسہ دیا تب بھی کئی چیزیں مارگیج کر لی اس نے جب سی پیک بنانا شروع کیا تب بھی پاکستان کو ایک طرح سے چائنیز کالونی تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لیکن پاکستان کی لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ پالیسی بناتے ہیں جو کہ چائنہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں انہوں نے بارحال ہر بات کو ماننے سے کیا انکار اور انہوں نے یہی زد پکڑ کے رکھی کہ نہیں جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں چائنہ ہمارا دوست ہے اور بھارت ہمارا دشمن ہے علیکہ نہ کوئی ہمارا دشمن ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا دوست ہے سب اپنے اپنے جگہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے بزنسز کو دیکھ رہے ہیں اور اگر پاکستان نے جیسے میں کئی بار کہہ چکے ہوں پاکستان اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گا تو پاکستان کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اس لیے کہ کنگال لوگوں کا دوست کوئی نہیں ہوتا وہ خود اپنے دشمن ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ کام نہیں کرتے وہ کام کرنا نہیں چاہتے وہ بیٹھے بیٹھے پیسہ جن کو مل رہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اسی طرف لے جاتے کہ اب ہم نے نہ کوئی فیکٹری چلانی ہے نہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے نہ ہم نے کچھ کرنا ہے بس بیٹھے بیٹھے کھانا ہے اور اسی طرف جو ہے اسی طرح کی عادت اپنی بنا لیتے ہیں چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ کنٹری ہو اس وقت پاکستان کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ اگر جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی نہیں تو کچھ ٹائم کے بعد چائنا اور ساتھ ساتھ بھارت کی دوستی ہو جائے گی بہت زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ منہ بھائی والی جھپیاں ڈالنا شروع کر دیں گے لیکن کچھ نہ کچھ دوستی ہو جائے گی اور جو ایشوز ہیں وہ بھی سال ہو جائیں گے دونوں کنٹریز اپنی اپنی جگہ پہ بزنسز اپنے کر رہی ہوں گی بات چیت بھی کر رہی ہوں گی ٹریڈ بھی کر رہی ہوں گی اور ایسے میں چائنا کیا پاکستان کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس لیے کہ ظاہر ہے پھر چائنا کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی اس وقت جو چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے وہ اسی لیے کہ کبھی اسے امریکہ کو اور کبھی اسے جو ہے وہ چائنا کو بھارت کے لیے پاکستان کی ضرورت پ چاہے ہم لڑائی جھگڑا کر کے کریں یا کوئی بھی دوسرا طریقہ استعمال کریں جس سے یا تو امریکہ میں کوئی پرابلم آئے یا پھر بھارت جو ہے وہ خاص طور پر بھارت جو ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹینشن بنی رہے لیکن اگر چائنہ اور بھارت نے مچور ہو کر ایک طریقے سے اپنے اپنے ڈیفرنسز جو ہیں وہ ختم کر لیے کم کر لیے ان کو حل کر لیا کسی طریقے سے ان اشیوز کو سولف کر لیا تب بات وہیں آجاتی ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا کہ پھر پاکستان کیا کرے گا اس لیے کہ پاکستان نے جو ہے وہ بہت لمبے عرصے پہلے ہی جو ہے وہ کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے پاکستان نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے میرے خیال سے تو کوئی انسان ہو یا کوئی کنٹری ہو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے اور آپ کو اپنے نیبرز کے ساتھ بلکہ کسی کے بھی ساتھ جو ہے وہ ٹرمز اچھے رکھنے چاہیے بہت زیادہ دوستی نہ سائی لیکن دشمنی بھی نہیں پالنی چاہیے اس سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کسی وقت جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس میں بجائے بہتری آنے کے دن بہ دن خرابی ہی آتی چلی جا رہی ہے لوگ بہت پریشان ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بلوچستان میں تو کبھی کے پی کے میں تو کبھی سن میں اور کبھی پنجاب میں ہر طرف جو ہے وہ ایک ہنگامہ ہے ہر طرف جو ہے وہ یا تو ٹررزم ہمیں دکھائی دیتی ہے یا ایکسٹریمزم ہمیں دکھائی دیتی ہے ہمارے ادارے ہمارے گورنمنٹ یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی ہم ٹررزم کو روکیں گے ہم ٹررزم کے کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور اس کے لیے آپریشنز بھی لوج کر رہے ہیں لیکن یہ ٹررزم ختم نہیں ہوگی یہ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں اور یہ ختم کیوں نہیں ہوگی یہ ختم اس لیے نہیں ہوگی کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو آپریشنز کر رہے ہیں آپریشنز پلان کر رہے ہیں وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی جڑ تک نہیں جا رہے ہیں جہاں جو چیز اصل میں ختم کرنی ہے اگر آپ ایکسٹریمزم کو ختم کریں گے تو ٹررزم اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایکسٹریمزم کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو بالکل بھی روکنے کی کوشش نہیں کی جاری کوئی بھی اٹھ کر سوشل میڈیا پر بھی لگا دیتے ہیں اور ویسے بھی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے اگر آپ نے ہماری مرضی کے حساب سے کام نہ کیا ہے اپنا جو بھی فیت ہے وہ وہی نہ فالو کیا جو ہمارا ہے یا ذرا سی بھی آئیں بہنش آئیں کیا ہلکا پھلکا سا بھی کوئی بات کر دی تو بس سمجھیں کہ چاہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے تب لاس فیمی کر دی ہے اور ان لوگوں کو مار دینا چاہیے تو اصل مسئلہ جو پاکستان کا ہے اصل ایشو جو پاکستان کا ہے ٹیرریڈزم سے بھی پہلے وہ ایکسٹریمزم ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس گینے چونے ہی صحیح تھوڑے سے ہی صحیح مائنورٹیز کے لوگ رہ گئے ہیں ویسے جب میں مائنورٹی ورڈ یوز کرتی ہوں تو ہماریاں کئی پاکستانی کہتے ہیں پاکستانی بولا کریں مائنورٹیز مت بولا کریں تو جی ٹھیک ہے پاکستانی ہی بول لیتی ہوں مائنورٹیز نہیں بول لیتی لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس قابل چھوڑا ہی کہاں ہے کہ وہ بیچارے ہماری کنٹری میں سب کا سانس لے سکیں نہ صرف ہم نے جسے کہنا چاہیے کہ باقی لوگوں کو تو اپنے کلمہ پڑا پڑا کے دھرا دھمکا کے کسی نہ کسی طریقے سے کابو کر کے ایسا کر دیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یا تو مسلم ہو گئے ہیں یا پھر وہ یہاں سے گئے ہیں بھاگ جیاں کسی اور کنٹری کی طرف چلے گئے ہیں کسی اور دیش میں جا کے بس گئے ہیں لیکن وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسٹریمزم تو ہے ہی نہیں احمدیہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا آگے آگے رہے تھے ان کا جینہ ہم نے محال کر دیا ہے ان کو نہ صرف یہ کہ جیتے جی ہم انہیں تنگ کرتے ہیں ان کے گھروں میں گس کے ان کو پریشان کیا جاتا ہے ان کے اوپر بلاسفیمی کا الزامت لگائے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد مرنے کے بعد ان کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ان کی قبروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس قسم کی حرکتیں یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلاموفویہ پھیل گیا ہے جی ایکسٹریمزم پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہم نے تو جی سب کو بڑی ازادی دے رکھی ہے اور جب کوئی بات کرنے لگتا ہے جب کوئی کہنے لگتا ہے میرے جیسا کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے آپ لوگوں نے ایکسٹریمزم بہت زیادہ پھیلا دی ہے آپ لوگوں کو جینے نہیں دے رہے تو اس وقت جو ہے وہ مسٹر جنا کی ایک پرانی سپیچ جو ہے وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ پاکستان میں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں اپنی مسجد میں جا سکتے ہیں اپنے چرچ میں جا سکتے ہیں گردواروں میں جا سکتے ہیں پاکستان میں آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں مطلب یہ کہ کیا پاکستان سیکیولر کنٹری بنائی تھی جنہاں نے اگر سیکیولر کنٹری بنائی تھی تب ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مندر میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں گردوارے میں بھی جا سکتے ہیں چرچ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایک اسلامی سٹیٹ بنائی تھی جو کہ انتہا پسند لوگوں کی اسلامی سٹیٹ ہے تو یہاں پہ تو لوگ کسی کو کہیں نہیں جانے دے رہے کہ کوئی مندر جا رہا ہو تو تو بھی وہ بچارہ ڈرڈر کے جا رہا ہوتا ہے کوئی اگر گردوارے میں جا رہا ہے تو بھی ڈر رہا ہے اور مسجد میں بھی ڈر رہا ہے اس لیے کہ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ مارتے مارتے جب کہا جاتا ہے نا کہ مو کو خون لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی نہ کسی کی جان لینے میں مزا آنے لگتا ہے تو یہی یہاں پر ہو رہا ہے کہ جب انہیں کوئی نہیں ملتا کوئی انہیں نون مسلم نہیں ملتا جس کے اوپر یہ کوئی چلزام لگا سکے تو پھر یہ سوچتے ہیں اور ویسے بھی وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ ان کو شاید جسے کہتے ہیں نا چراغ لے کے تو کیا ان کو یہ ٹوٹ چلے کے بھی ڈھونڈے ہیں ان کو نہیں ملتے اور بہت مشکلوں سے نے کوئی نون مسلم یا کوئی ایسا مل جاتا ہے جس جو کہ ہمارے ریلیجن کا نہ ہو تو پھر اب انہوں نے شروع یہ کیا ہے کہ اپنے ہی ریلیجن والوں کو مارنا شروع کر دو ہر ایک اوپر بلاسفیمی لگا دیتے ہیں تو پاکستان کی جو آثورٹیز ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو اسٹابلشمنٹ ہے اور کوئی بھی وہ لوگ جو پاکستان میں پاورفول ہیں جو پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں اور پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہے تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو ایکسٹریمزم کے طرف جا رہا ہے بلکہ جا چکا ہے وہاں سے واپس لائیے پاکستان میں جو ایکسٹریمزم بڑھتی چلی جا رہی ہے انتہا پسندی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہر کوئی دوسرے کو مار دینے کا فتوہ دے رہا ہے ہر کوئی دوسرے کو مار دینے کے لیے کہہ رہا ہے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے تو یہ کافر ورڈ میں نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہم نے کیا نکال آئے بارال بہت ساری یہ جب تک آپ اس کو جو ہے کنٹرول نہیں کریں گے آپ اس ایکسٹریمزم کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ مدرسے بند نہیں ہوں گے مدرسے جیسے ذہن والے لوگ جو ہیں ان کو کابو نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ بتانا بند کر نہیں کریں گے جب تک کہ جو نون مسلم ملے جو یہودی ملے جو ہندو ملے جو کوئی ملے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے آپ نے اس کو مار دینا ہے اور آپ اس کے دشمن ہیں صرف آپ ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے کوئی جنت بھی ہے ویسے بتائے گے کوئی جنت بھی ہے پتہ نہیں کسی نے واپس آ کے بتائے نہیں مرنے کے بعد کہ وہ جنت سے ہو کر آ رہا ہے لیکن بہرحال ایک جنت بھی ہے اس کا بھی ایک تصور دیا گیا ہے وہاں پہ بھی صرف یہی ملہ ملانا اور اسی قسم کے منسٹ کے لوگوں کے ضروری نہیں کہہ رہے کہ چہرے پہ داری ہو بہت سے ملہ ملانا پاکستان میں ایسے بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پیٹ پہ داری ہے تو یہ لوگ جو ہیں بہرحال ان کی سوچ کیوں کہ اسی طرح کی ہوتی ہے ان کی سوچ اسی قسم کی گھٹیا اور اسی طرح کی ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ جینے کے قابل ہی نہیں ہے اگر وہ ان کی بات نہیں سن رہا لیکن بات ساری ہے کہ میرا تو خیر میرے تو بڑی خواہش ہے کہ کاش کا بھی پاکستان سیکیولر کنٹری بن جائے کاش پاکستان میں ہر ریلیجن کے لوگوں کو اپنی مرضی سے ہر کسی کو اپنی مرضی سے رہنے کی آزادی ملے لیکن جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپریشن لانچ کر رہے ہیں اور یہ آپریشن ہم اس لیے لانچ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ اگلے پاس سو سال بھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ جو ایکسٹریمیزم آپ نے یہاں پہ پیدا کر دی ہے جو ایکسٹریمیزم آپ نے یہاں پہ لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی دوسرے کو مار کر اور خود بھی چاہے مر جائیں لیکن ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جائیں گے اور ہم جو ہے وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے ریلیجن کی اپنی کنٹری کی یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو بہت سختی کرنی ہوگی ان مدرسوں کو بند کرنا ہوگا وہاں پہ جو ملہ مولانا اور دوسرے اسی مائنڈ سیٹ کے لوگیں انہیں پکڑنا ہوگا لیکن یہ مائنڈ سیٹ تو اب یونیورسٹی اور کالجز تک پھیل چکا ہے وہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا انٹی ویرس جو ہے ٹائپ کی کوئی چیز چلانی پڑے گی جس سے یہ سوچ جو ہے لوگوں کی ختم وہ آخر یو اے ای بھی تا اسلامی کنٹری ہے سعودی عربی اسلامی کنٹری ہے اور بھی کئی اسلامی کنٹری ہیں جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں اور کسی کیاں یہ والی جہالت کسی کیاں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح سے لوگوں کو مارنا کے لیے فتوے جاری ہو رہے ہوں کسی کیاں جگہ میں نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم اس حد تک پھیل چکی ہو کہ کسی کی بھی جان جو ہے وہ محفوظ نہ ہو تو پاکستان کو اگر ٹیررزم کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو ایکسٹریمزم جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھئے چائنہ اور ہندوستان آپس میں مل بیٹھیں گے دونوں جو ہے آپس میں مجھے یقین ہے کہ ان کے جو بھی آپس میں ایشوز ہیں وہ ختم کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہی سوال آ جاتا ہے پاکستان کے لیے تیرا کیا ہوگا کالیا یہاں سے میں چلتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے جلدی پھر ملیں گے thank you